موسیقی جس کو کبھی بھی انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا آج جو آپ میں اتجاج کی ہے آپ کو حق ہے آپ کو کرنا چاہیے اور جب ہم اتجاج کرتے تھے تو میڈیا ہمیں اٹھاتی تھی اور پرموٹ کرتی تھی کل جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اسی وقت آئی جی صاحب بیٹھیں میں نے اسی وقت کہا کہ جی مجھے رپورٹ دے نوٹس لیا کوئی کتنا بڑا شخص بڑے عوضے ردوے والا کیوں نہ ہو وہ کانین کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا یہ تو ایک صحافی کی بات ہے اگر ایک یتین نادار مسکین بھی ہو اس پر بھی کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو اس سے زیادہ اس کو کانین اپنے پکڑ ملے گی انشاءاللہ یہ وہ کمیٹمنٹ ہے جو اس نے پاکستان کی آپ کے ساتھ ہے میں اب اس ایونٹ سے فارغ ہونے کے بعد اب آلڈی کمیڈی ٹو آئی جی پی صاحب کہ ابھی تک وہ رسکی نہیں ہوئے اب بات آتی ہے جو یہ انیشیٹیو ہے یہ انیشیٹیو ہے کیا تھوڑا پہلے ہم یوت کو سٹڈی کر لیں جب تعلیم ہو روزگار نہ ہو جب روزگار ہو اور ہنر نہ ہو جب دونوں چیزیں ہو اور تعلیم نہ ہو what happens اس کا negative impact اس کا trickle down effect ہوتا ہے نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے اور پھر ایک ایسا معاشرہ جس میں labor loss child labor کے تحت 38 crimes ہیں جس میں domestic child labor crime ہی نہیں ہے یعنی chief justice of the supreme court high court کوئی سو موٹو ایکشن لیں گے تو کوئی تیبہ جیسا case پھر قوم کے سامنے آئے گا child pornography یعنی ہمیں scandinavian country میں سے ایک ملک true diplomatic channels بتائے گا کہ سرگودہ سے ایک شخص بچوں کی ایک خلاست پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہے اور جب ریڈ ہوتی ہے تو جو فگر ہے وہ اگر ذرا سا بھی خوف خدا ہو تو روح کام پڑتی ہے 64,000 moral estates were recovered جو میرے اور آپ کے بچوں کے تھے جب ان لوگوں کی سرپرستی ان کے پاس ہو جو ایوانوں میں بھی ویٹنے والے ہوں جو police district administration مختلف منسیوں میں بھی connected اور resourceful ہوں ان میں پھر وہ لوگ ہوں جو کلم والے بھی ان کے ساتھ ملیں تو پھر یہ کیا ثابت کرتا ہے کہ across the board اس معاشرے کو اللہ نے اپنے پکڑ میں لے لی ہے اب ایک سٹپ اور رہاتے ہیں جب ایک معاشرے میں technology سمارٹ فون گیجٹس کی بات آئے اور ماں باپ کو یہ پتہ نہ ہو ان کو شعور نہ ہو کہ یہ میرا بیٹا یہ بیٹی جو کم عمر ہے جو vulnerable ہے وہ جو یہ گیجٹس یوز کر رہے ہیں اس کی اس کے pros and cons کیا ہیں تو پھر ایک پروگرام آپرا ونفری شو کا کہ پوری دنیا کو ایک 60 years boy دنیا کے parents کو message دیتا ہے کہ for heaven sick میں class example ہوں دنیا کے لیے کہ خدا کے لیے اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور اپنے والے بچوں کو وہ گیجٹس نہ دیں جس سے ان کی آنے والی زندگی تباہ ہو جاتی ہے پھر آج اس ریگ ریس میں کہ میرا بچہ اچھے سکول اور اچھے institution سے تو پڑے ضرور گیجٹس کے بعد ایک اور چیز کہ بچوں کے bags میں crystal eyes کو سویٹس ریپرز پروپر طریقے سکونوں بڑے بڑے سکونوں میں کینٹین میں بکری کیفیٹیریاز میں ہوتیلز میں کسی کو پتہ نہیں ہے ماں باپ اپنی ہنگوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بچے کے پاس سویٹس ہیں لیکن اس کو یہ بیچاری کو نہیں پتا یا باپ کو نہیں پتا کہ میری آنے والی نسل تباہ ہو رہی ہے تو یہ تمام چیزیں اور پھر ان ڈرگ مافیا کپ کے پیچھے کون لوگ ہیں جو میرے اور آپ کے آنے والی نسلوں کو اندر سے تباہ اور برباد کر رہے ہیں آپ ہنان ہوں گے ایک سروے جو اسلام آباد کے ٹاپ نوچ سکونز کا کیا گیا اور یہ فگرز میں ضرور دوں گا تاکہ احساس آئے پیرنس میں خودکش بمبار سویسائیڈ بومر ایک سے لے کر سو دو سو پانسو بندوں کو ٹارگیٹ کرتا ہے یہ ڈرگ بیرنز اور یہ تمام مافیا جو ہے یہ پوری قوم کو ٹارگیٹ کرتے ہیں سیونٹی فائی پرسنٹ بچیاں گئرز میڈی اور آپ کی جو آنے والی نسلوں کے کے لیے اللہ زریعہ بنائے گا وہ کرسٹل رائس یوز کرتی فورٹی فائی پرسنٹ بچے یوز کرتے ہیں یہ فگر جب مجھے دی گئی دیس فگرز آر سو علام کہ اسی وقت آنیبل پرائیمرز ساتھ کے ڈریکٹرز پہ ہم نے کریکڈ انیشیئیٹ کیا اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو قانون سے بالتر سمجھتے تھے چاہے وہ لینگ ریبرز ہیں چاہے وہ ڈرگ مافیا ہے چاہے وہ انسانوں کو اور بے آسروں کو اور ونربل پاکستانیوں کے میرے اور آپ کے آنے والے مستقبل کی عزت اور مستقبل سے جو کھیلنے والے ہیں ان کے خلاف ایسا کریک ڈاؤن انشاءاللہ اور یہ جو چھ سات کڑپینچ ہیں جو اسلام آباد کو اپنی جاگیر سمجھے ہوئے ہیں ہر چیز میں یہ ملے ہوئے ہیں اور ان سب کو میں آپ کو اڈریس کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ یہ فیصلہ پرائم منسٹر صاحب کا ہم سب کا ہے ہم نے آپ کو عبرت بنانا انشاءاللہ ہم نے یہ نہیں ہوگا کہ سگرٹ چرس پینے والا اس کو پکڑ لیا جائے قانون اس کے لئے ہے قانون اس کے لئے بھی ہے لیکن قانون سب سے زیادہ اس کے لئے ہے جو میرے اور اس ملکی عزت اور نسلوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں ہم نے آپ کو عبرت بنانا انشاءاللہ آپ نے جو کیمپین چلانے میرے خلاف چلانے جو کچھ کرنے کر لیں انشاءاللہ وعدہ اس اللہ سے جو تمام جہانوں کا خالق ہے کہ آپ کو میں نے اگزامپل بنانا انشاءاللہ انشاءاللہ پولیس اسلام پولیس میں انشاءاللہ یوت کو میں انشاءاللہ یوت کو سکول کالیج یونیورسٹی ایک ایسی فورس بنانی انشاءاللہ جو کہ فور فرنڈ پہ پاکستان کے آنے والے مستقبل پاکستان کے مفادات اور وہ لوگ جو پاکستان کو پولرائز کر رہے ہیں وہ لوگ جو پاکستان کے اندر رکاوت اور کنفیزن کر رہے ہیں وہ پاکستان کی یہ نئے نسل اس لیول پر پاکستان کے امیج اور پرسپشن اور انٹرس کے لیے دنیا ایران ہوگی اس میں بچے اور بچیا مل کر پاکستان انشاءاللہ اب آتے ہیں ایک اور چیز کی طرف آئی جی صاحب میں نے آپ کو ہرنیبل پرائی منسٹر صاحب اور میں نے اور پوری ٹیم نے اسلام آباد پولیس کو جو فیسلیٹیشن جو سپورٹ مورل سپورٹ جو چیز سٹیٹ آف دی آرٹ مانگی ہم نے نہ نہیں کیا کیا آپ کانون کانون لگو ہی نہیں ہوتا میں یونیفارم پہنا ہوا ہے تو آئی جی صاحب کریک ڈاؤن تو باہر ہو رہا ہے اندر بھی میسیف کریک ڈاؤن بہت ضروری ہے کیونکہ انٹی ناکوٹکس فورس کے اندر ہو چاہے وہ سی ڈی اے کے اندر ہو چاہے وہ ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن چاہے پولیس کے اندر ہو چاہے انیسٹی آف انٹیریئر کے اندر ہو وہ تمام لوگ اور چاہے وہ جنرلسٹ ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ پولیٹیشن ہوں جو ان کے ساتھ بلے ہوئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم نے عبرت بنانا ہے اور اگر کوئی یہ سوچے گا کہ ہم ان کو پریشرائز کر لے گے تو جن کا ہونے کا یقین اللہ سے ہوتا ہے وہ پریشر میں نہیں آتے ان کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک دن میں نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے میں نے قبر میں جانا ہے مجھ سے پوچھا جائے گا اب آپ کے اور میرے آڈینس کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتوں پوری پاکستانی قوم بانڈڈ لیبر